اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تفہیم الرحمن اور لائو آپ کے سامنے حاضر ہوں پشاور فردوس اپنے لائو ٹاک شو کے ذریعے معمول سے ہٹ کر چونکہ میں روزانہ تو روڈ پر بیٹا کرتا تھا لیکن آج کچھ اہم بات تھی اور ایشو بھی اہم اور پیج بھی اہم تو میں چاہتا ہوں کہ معمول سے ہٹ کر اور دفتر کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤں اور گفتگو کریں مسائل بہت ہیں ناظرین کچھ اہم ایشوز ہیں اور اس وقت جو ڈنگی کی صورتحال اور ڈنگی نے جو تباہی میں آج کئی افراد سینکڑ افراد ابھی تک متاثر ہوئے ہیں اور ڈنگی جو ہے وہ مزید پیلتا جا رہا ہے اور ڈنگی کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پشاور سے ابھی یہ دوسرے عزلہ تک پیلنے لگا نوشیرہ میں پبی میں کئی مریض سامنے آ چکے ہیں اور اسی طرح اکوڑا خٹک اور نوشیرہ کے مختلف علاقے مردان تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے بات کریں اور مختلف تجربہ کار افراد سے اور وہ اپنے ناظرین اور ویور کے ساتھ شیئر کریں اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ہی اس معاملے پر ڈسکشن کریں اس معاملے پر کوئی ایسا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسرار اللہ ایڈوکیٹ جماعت اسلامی خیبر پختنخواہ کے سیکٹری طلاعات بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن ٹو پشاور کے ناظم بھی رہ چکے ہیں اور کانسلر الائنس ہے اس کے جنرل سیکٹری ہیں اور مختلف ممالک کے دورے کرٹکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے اس پر ذرا تفصیلی گفتگو ہو اور اس لائے اور شو کا وہ حصہ بن جائیں میں نے ان کو انویٹیشن دی ہے اور چاہوں گا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں تو ابھی تک جو ڈینگی کی صورتحال ہے ایک خوف کافضہ پیدا کیا ہوا ہے اور خوف یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ اسرار اللہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام تفیم خان کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت اسرار اللہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسرار اللہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تفیم خان کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے خیریت ہے الحمدللہ میں نے کہا آپ کو میری آواز آ رہی ہے بس اس وقت آپ کا کیمرہ بھی صحیح لگا ہوا ہے اور میں چاہوں گا ہمارے ویور ہیں مختلف آ رہی ہے ہوا جی بالکل تو آپ خود ٹاؤن ایکس ٹاؤن ٹاؤن ٹو رہ چکے ہیں اور مختلف آفات اور قدرتی صورت جو صورتحال پیدا ہو جاتے ہیں دیزاسٹر محکمہ ہے اور اس وقت پشاور کو ڈنگی نے اپنے گیرے میں لے رکھا ہے اس کے کیا ہم مددگار بن سکتے ہیں محکمہ صحت کا کیا کردار ہے اور ٹاؤن کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پر کچھ گفتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکول ہوں کہ اتنے اہم مسئلے پر آپ جو ہیں اس ٹاک شو کا اعتمام کر رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور سے جو ڈیزاسٹر ہیں اس کی مختلف قسم کی اور پشاور ایریا میں سیلاب بھی اکثر آتے ہیں اس طرح دوسرے وبائی امراض بھی آ جاتے ہیں صرف پشاور نہیں بلکہ پورے صوبے میں پورے ملک میں بلکہ ایک بہنرہ قوامی مسئلہ بھی ہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے آج کل جائیے بہت بڑا مسئلہ بن چکے اور ڈیزاسٹر کے حوالے سے اس کی منیجمنٹ کے حوالے سے ڈیزاسٹر رسک ریزڈکشن اس کی جو مطلب ہے ڈیزاسٹر کو آپ ٹوٹل کنٹرول تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن جتنا خطرہ اس کو آپ کم کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت جو آپ نے ڈینگی کے مرض کے بارے میں بات کی تو حقیقت میں اس وقت یہ ایک بہت سنگین صورتحال اختیار بھی کر چکا ہے اگرچہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ قدردی طور سے کچھ ہفتوں میں یہ خود بخود کنٹرول میں آ جائے موسیقی 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 پینک کی صورت یہاں پر پیدا ہو گئی تو میک میں صحیح جو ہے اگرچہ پھر شنو میں ان کو بھی کچھ مسائل تھے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ کچھ مہمات بھی چلی لوگوں کو انہوں نے آگاہ بھی کیا کچھ اس طرح کی اشتیاری کمپینز اخبارات کے ذریعے ٹیلی ویژن کے ذریعے میسیجز کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا گیا تو اس حوالے سے تو میں ایک نصیت کسی حد تک ہم یہ لوگ پوری طرح مطمئن نہیں ہیں اس کی کارکردگی سے لیکن بڑی حد تک انہوں نے اپنی کوشش کی لیکن اس وقت جو اہم بات ہے اس کو میں کسی اس بلیم گیم میں بھی نہیں پڑنا چاہتا یہ قدرت کی طرف سے ایک آفت ہے اور اس کو سب کو مل جل کر جو ہے اس کی حل کی کوشش کرنی چاہیے اس میں دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا بہت بنیادی کردار ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں جب لوکل گورنمنٹ جہاں پر سٹرنٹن ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں تو محکمہ صحت آپ دیکھیں ہر ویلیج میں یہاں پر نازم ہے نیب نازم ہے اس کے ساتھ آٹھ دس کونسٹر تو محکمہ صحت اور لوکل گورنمنٹ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کیا ہو سکتا ہے یہ ڈینگی ہو اور پھر یہ نازم یہ بھی کر سکتا ہے لوگوں کو بتا بھی سکتا ہے کہ آپ جا کر بیسک ہیلٹ منٹ چلے جائیں یا جو ہے قریب ہی کوئی بڑے اسپطال میں جہاں پر بھی ایسی کوئی سہولت مؤیسر ہو وہاں تک یہ نازمین جو ہے یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے آپس میں محکمہ صحت اور ان کا آپس میں رول جو ہے بہت بنیادی ہے اور مجھے جہاں تک میرا اپنا ہوا ہے کہ مختلف جو خصوص جو ویلج کے نازمین ہیں نیبر ہوت کے جو نیکل سطح کے نازمین ہیں انہوں نے بہت کردار بھی ادا کی جگہ جگہ سپری کرنے میں بھی انہوں نے کافی مینج کی ہے اور اس لحاظ سے محکمہ صحت کی جو بھی کام تھے اس کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قدرتی آفاث یہاں پر ہمارے ہیں مختلف ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ادارے ہیں پھر ہارڈسٹک میں ایک سیل بھی اے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے حوالے سے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مجید جو ہے ایکٹیو کرنا چاہیے اور اگلی دفعہ کے لیے اس دفعہ تو ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ اتنی زیادہ ایک مطلب ہے سنگید صورتحال پیدا ہوگی لیکن مستقبل میں ابھی سے اس کے لیے پلیننگ ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ یہ مستقبل میں اس کی روک تام کے لیے ہمارے جتنے بھی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ادارے ہیں ان کو جو ہے ابھی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے جس طرح دوسری آفات ہیں اس طرح ڈینجی ایک بہت خطرناک بیماری ہے کیونکہ بہت سی جانے سے ضائع ہو گئی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں اس وقت پتالوں میں ہیں تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ کافی جو ہے اس میں امپلومنٹ ہو سکتی تھی اور ہمیں کرنی بھی چاہیے مزید اس میں جی میں آج جو نئی خبر ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اقدامات کیا جا رہے ہیں لیکن اس کے مزید پیل رہا ہے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو نوشیرہ کی طرف تو آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹاؤن اور یہ ویلیج کونسل اور ناظیمین اس کے ذریعے اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کے تو یہ مخکمہ صحت اور دونوں کے میں نے یہ بنیادی جی 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 اس میں بنیادی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو نیچلی سطح لے جانے کا اس کو ویلیج کی سطح پر نیبروڈ کی سطح پر لے جانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ریاست لوگوں کو اس کے دور سٹیپ پر جو ہے وہ مئیسر ہو اس وقت لوگوں کے پاس بہت قریب جو ہے نازم بھی ہے کونسٹر بھی موجود ہے تو میں محکمہ صحت سے بھی ان خصوص کہتا ہوں کہ ان کو بہت قریبی رابطہ رہنا چاہیے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ اس میں ٹاؤن نازمین ٹاؤن کونسٹر جو ہیں وہ بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں زلہ کونسٹر کے جتنے ممبر سے وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس جو ہیں اس میں خواتین کونسٹروں کی بڑی تعداد ہے ان کے ذریعے آپ خواتین کو جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں محکمہ صحت کو چاہیے کہ ان کے اجلاس ملکت کریں اور ان کو بھی ایک لحاظ سے ان کی بھی کیپیسٹی بل کریں ان کو بھی بتائیں کہ کس طرح جو ہے ڈینگی کی کیا مطلب علامات ہو سکتے ہیں اور آپ ان کو انفارمیشن دیں ان کو ٹیلی فون نمبرز دیں کہ اگر کوئی ڈینگی کا مرض آپ کی نوٹس میں آئے تو آپ کس طرح جو ہے اس کو فوری طور سے محکمہ صحت کے لوگوں کے نوٹس میں لائیں گے ان کو کس طرح بنیادی صحت کے مرکز تک پہنچائیں گے مطلب ہے کہ اس لحاظ سے اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں میں خوف و عراس پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات دیں گی کا مرض شروع میں بہت آسانی سے کنٹرول ہو سکتا ہے صرف اس کے لئے جو اقدامات اگر ہم جو ہے یونیٹیڈ نیشنز نے ملینئرم ڈیولپمنٹ گولز کی کچھ عداف مقرر کیے تھے تو وہ دوہزار پندرہ کو ختم ہو گیا اس کے بعد اب دوہزار پندرہ سے انہوں نے دوہزار تیس تک اس کو ایس ڈی جیز کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اس میں ہیلٹ ایڈوکیشن اور سب کچھ شامل ہے اس میں بھی بنیادی کردار ہی اس کو لوکل گورنمنٹ کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جو ملینئرم ڈیولپمنٹ گولز کے عدافتے ایم ڈی جیز اس کو کہتے تھے اس کی جتنی بھی سٹیڈیز ہوئے ہیں اس میں یہ پتا چلا کہ وہ عداف اس لیے آسل نہیں ہو سکے کہ لوکل گورنمنٹ کو اس میں بنیادی رول نہیں دیا گیا تھا اب مستقبل کا جو دوہزار تیس تک ایجنڈا ہے جس پر پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک نے دسخط کر رکھے ہیں اس میں مقامی حکومتوں کو منتخب لوکل گورنمنٹ کو بہت بنیادی رول دیا گیا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے آپ ترقی کے عداف اس میں آپ جس طرح یہ دیں گی مطلب ہے ایک مرض ہے اس کے کنٹرول ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے حوالے سے سہت تعلیم اور دوسرے جتنے بھی مطلب ہے زندگی کے شعبے میں مقامی جو ہے وہ ترقی کس طرح ہوگی مقامی ایکنومک ڈیولپمنٹ لوکل ایکنومک ڈیولپمنٹ وہ کس طرح ہوگی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات آپ نے بھی کی شروع میں کہ مقامی صحت اور لوکل گورنمنٹ اگر مل کر کام کریں تو ڈینگی اور اس طرح کے دوسری امراض پر اس طرح پولیو ہے اس میں بھی ناظیمین اور الیکٹر نمیندے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کی ہے اور ایندہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ نے بھی اچھی نشاندہی کی ہے میں خود بھی جتنے بھی آپ کانسلر آپ ایک تنظیم جو لوکل سطح اور لوکل تنظیم کے سطح آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جی جی لوکل کانسل اسوسییشن جو ہے اس وقت ہماری یہاں پر جو موجود ہے اب اس کے جو ہے نئے انتخابات بھی ہو چکے ہیں نئے عدیدار بھی ہو چکے ہیں اس وقت میں اس کا جو ہے صوبائی سطح پر جو ہے ایڈوائزر جو ہے اس کی ذمہاری میری لگائے گئی ہے تو وہ انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہے اور ہم پیوبے بر میں جتنے دسٹرک ناظیمین ہیں تاثیل ناظیمین ہیں ویلیج اور نیبر ہورڈ کانسلز کے جتنے ناظیمین ہیں کانسلز ہیں خواتین ہیں اقلیتیں ہیں ملزور کسان ان سب سے میں گزارش بھی کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ از خود محکمہ سید سے رابطہ کرے اور اس حوالے سے جہاں پر بھی وہ محسوس کریں کہ ایسی ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے یا یہاں پر کئی پر ڈینگی کا مرض ہو پھر بالخصوص جہاں پر آپ پانی کھڑا ہو اس کو کوشش کریں کہ کئی ایسا پانی کیوں کہ یہ تو ساف پانی میں زیادہ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی صفائی کے حوالے سے جو ہے لوکن گورنمنٹ اور صحت جائے یہ بالکل آپس میں کنیکٹڈ ہیں تو میرے خیال میں یہ اس تنظیم کے ذریعے آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے ہم ان سب کو باقیدہ ان کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے ان کو خطوط بھی لکھیں گے ٹیلی فون کے ذریعے بھی ابھی ہماری میٹنگز بھی ہونے والی ہے اس میں بھی ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں میرے شاہر میں یہی دنیادی کام ہے جس کے لیے جو سب سے پہلے وہ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ایک مقامی نازم اور پونسٹر جو اس کے گھر کے قریب رہتا ہے تو اس کے ذریعے پھر وہ تحصیل حکومت کے ساتھ ظلی حکومت کے ساتھ محکمہ سہت کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ مرکز تک جو ہے ان لوگوں کی آواز جو ہے اس ایک پونسٹر کے ذریعے پونسٹر یہ ابھی آپ نے موشم چینجز کی بھی بات کی لیکن موشم چینجز اس کے ساتھ بھی ممکن ہے لیکن آثار نظر نہیں آ رہے ہیں آپ مطمئن ہیں جو صورتحار جاری ہے جو کاروائی ہو رہی ہے اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا اس کے لئے ایک سپری نہیں ہونا چاہے جو سپری ہو رہا ہے اس سپری پر بھی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور میں ذرا چاہوں گا کیمرہ کیمرہ ذرا اس طرح رکھیں کہ آپ صحیح نظر آئیں نہیں تھوڑا تھا ہاں اس طرح ٹھیک ہے اچھا جی ایسا ہے ایسا ہے کہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی موصول ہو رہی ہیں بہت دیکھوں سے لوگوں کی شکایات ہیں سپری کے حوالے سے بھی شکایات ہیں اور مختلف جو ان کو سہولیات ہیں جو مل رہے ہیں اس لحاظ سے شکایات ہیں مل رہے ہیں جی اس تقبل میں وہ کچھ مزید جو ہے اس میں اس لحاظ سے بھی کچھ کمی آ جائے لیکن ابھی تک جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا یہ حقیقت ہمیں تسلیم کی جانی چاہیے کیونکہ اب بھی جو ہے نئے نئے جو ہے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اس لحاظ سے ایک تو سپری کی بات آپ نے کیے اس کو کنٹینیوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے بعض جنگوں پر سپری ہوئی ہے لیکن صرف ان جگہوں پر نہیں جہاں پر یہ مرض ہے جہاں پر نہیں بھی ہے وہاں پر بھی یہ سپریز کو جو ہے بالکل اور صبحی حکومت کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے پورا الٹ اور میکمہ صحت کو بھی اور ایک ہر جگہ پر وہ ان کو چاہیے لوکل گورنمنٹ کو بھی کہ وہ باقیدہ ریپورٹس لیں کہ کہاں کہاں پر سپری ہو چکا ہے یا کہاں پر نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ جب مرض ایک جگہ پر ظاہر ہو جائے وہاں پر کوئی مریض سامنے آجائے تو اس کے بعد سپری کیا جائے بلکہ ابھی سے چاہیے کہ اگر کہیں پر مرض نہیں بھی پہنچا وہاں پر بھی انٹی جو ہے ڈینگی سپری ہے اور اس سلسلے میں یہ بھی چیک رکھنا چاہیے کہ جو دوائیاں اس کے لئے استعمال ہو رہی ہیں اس میں کیونکہ بدقسمتی سے ہر جگہ پر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو جو آثاریٹی ہے سودے میں بنی ہوئے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں خصوصی توجہ دیں اور اگر ایسے کوئی کیسز ہوں جہاں پر سب سٹینڈرڈ دوائی استعمال ہو رہی ہے کیونکہ سپری بھی ہو جائے اور پھر اس کے اثرات نہ ہو تو ان سب چیزوں پر ہمیں حکومت چیک رکھنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے یہ ان سب کو مل جل کر اس پہ کوئی ہمیں نہ سیاست کرنی چاہیے کہ اس کے حل کی طرف ہم بڑے اور پھر اللہ تعالی سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس مرض کو یہاں سے جو ہے اس کی روک تام جو ہے اللہ سے ہم دعا کریں کہ یہ ختم ہو جائے اور لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں اور جو بھی مشکلات ہیں لوگوں کو ان سے ان کو رجات ہوں محترم آپ نے کہا جو آپ نے بات کی بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اور جو سپری کی بات سپری کے حوالے سے ہم نے سنا ہے کہ پہلے ہیلیکاپٹر کے ذریعے سپری کر دیا جاتا تھا اور اس سے حشرات کی سب کچھ اس کا خاتمہ ہو جاتا تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایسا سپری ہو جاتا ہے دیکھیں جو ہوای سپری ہوتا تھا دیکھیں قدرت نے بہت سے ایسی چیز جو اس کی ایک ماحول کے بیلنس کو قیم رکھتے ہیں اور ان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ماحول کے لئے بہت ضروری ہیں تو جو ہوائی سپری ہوتا تھا اس کے نتیجے میں بہت سے ایسے جو اللہ تعالی نے کیرے مکوڑے ایسے پیدا کی ہیں جو فضاء میں ضرور ہوتے وہ سب مر جاتے تھے تو اس لحاظ سے اس پر پابندی لگا دی گئی تھی بہرحال جو صحیح سپری ہے وہ ایسا ہے کہ میں نے یہ بھی کہ اس وقت دیکھیں ہر محلے میں ایک نیبر ہوت کونسل موجود ہے ناظیمین موجود ہیں اس وقت دیکھیں ایک پورا نظام نیچے تک پہنچ چکے لوکل گورنمنٹ کا اب یہ ہمارے جتنے بھی اوپر کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو کام میں لے کر آئیں اور یہ تو ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں بہت ایسی لیے فوری طریقے سے آپ ہر ویلیج تک پہنچ سکتے میرے خیال میں یہ سپری گاؤں گاؤں میں اور ہر گھر میں بہت جگہ پر میں نے دیکھ ہے مختلف علاقوں میں تو آپ نے جو لوکل کونسل نشتی سطح پر جو پیغام دیا یہ بہت اچھا پیغام دیا کہ بہت آسان فارمولا ہے اور بہت آسان طریقہ ہے ایک دوسرے کے مددگار ہونے کا لیکن اس کو کیسے فعال کیا جائے کہ یہ آپ اپنے لوکل کونسل اسوسییشن کو اس میں بیچ میں لا سکتے ہیں اس کو مددگار بنا سکتے ہیں یا نہیں بلکل دیکھیں ہماری جو لوکل کونسل اسوسیشن ہے یہ ہم نے دوہزار نو میں بنائی تھی اور اس وقت یہ بین اقوامی طور پر ایک یونیٹیڈ سیٹیز این لوکل گورنمنٹ اس کے بھی ہم ممبر ہیں پھر کامن لوکل گورننٹ فورم ہیں اس کے بھی ہم ممبر ہیں اور ہم اب اس اسوسییشن کو نئے لوگ آگئے ہیں تو اب اسوسییشن کو ہم اتنا فعال بنا رہے ہیں کہ یہ کسیم کی سروز دیلیوری کا بھی کام کرے جس طرح آپ نے کہا تو ہم اس کو انشاءاللہ ایک ایسی قوت بنائیں جو لوگوں کی نیچی سطح پر خدمت بھی کرے گی اور جتنے بھی ہمارے کونسلرز ہیں ان کو رہنمائی بھی فرام کرے گی ان کی جو کیپیسیٹی بلڈنگ ہے اس تعداد کار ہے اس کو بڑھانے کے لیے مختلف ٹریننگز کا بھی جو ہے وہ ہم مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہوگی میرے خیال میں اس وقت جو اس باقی دنیا میں ہم نے اس کو یہاں پر ایک قسم کی میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں ہم نے یہاں پر اس کو فام کیا لیکن اللہ تعالی کے فضل سے اب اس کو بہت فضیرائی مل رہی ہے اور مستقبل میں یہ اور صوبائی حکومت نے اس کو تسلیم کیا تو مختلف اس میں ہماری سطح پر اگزیکٹو کمیٹیز بن گئی ہیں ہر دسٹک میں جس میں ایک پچیس تک لوگ ہیں دسٹک ناظرم بھی ہیں تاثیل ناظرم بھی اس میں ہیں ویلیج کے بھی اس کی نمہندی ہے خواتین کی بھی اقلیت کی بھی مزدور کسان یود کی بھی ہے تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہماری جتنی دسٹک اگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے بعد ہم تاثیل لیزان کمیٹیز بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بہت ایکٹیو کر لے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں یہ مقامی حکومتوں کو فعال کر دیں بہت اہم کردار ادا کرے گی اس کے لیے جو بین الاخوامی تجربات ہیں ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں مختلف کانسنس میں ہماری نمہندے اس میں شرکت کرتے ہیں بہت قیدہ طور سے میرے خیال میں لوکل کانسل سویشن یہ ایک بہت اہم ادارے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ناظرین پوری دنیا میں پھیلے ہیں تو ان کے لئے بھی میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ and ہلت دپارٹ they can play a vital and very effective role to and all other diseases epidemic diseases and they can solve the problems of the people at the glass root level because in Pakistan you see there are more than 4,500 village council and neighborhood council we have more than 40,000 elected local council at grass root level so we can use these people to guide the masses at grass root level at village level at neighborhood level and I think the local council association which is a representative body of these elected councils whether they are village and neighborhood council they are district governments so we are representing all of them and we hope that this association will play a very vital role in solving the people's problems at grassroots level because 90% of the problems 90% of the problems relates to the local world and if you have strong and effective and vibrant local governments you can easily solve the people's problems there is no democracy without a local democracy and this association has been formed not only to protect the local democracy but also promote the cause of the local democracy and in this part of Pakistan in the local government system is far compared to the other provinces it is very good and effective system but we can make it more effective there are loopholes and I think the local council station is working as a bridge between the provincial government and the elected local government and we are not an opposition party to the provincial government but we want that the provincial and the local government should get them and is all the things are sir if you been the things are saying that if we it better better will be okay this is so that I have said that local council association کا میں تعارف ہوں کیوں کہ بار بار ذکر آ گیا آپ نے بھی کیا اس کا تو میں اس لیے اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر ہو اس کی بڑی بڑا رول ہے انداروں میں اور ان کو اور ان کو ان کو پوری دنیا میں باقیدہ طور سے حکومتیں تسلیم کرتے ہیں اور اور وہ بہت ایفیکٹیو رول پلے کر رہی ہیں اسوسییشن کا بنیادی مقصد یہ کوئی صوبہ حکومت یا مرکز حکومت کے خلاف کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے اگرچہ جہاں پر لوکل ڈیموکریسی کو مقامی جمہوریتوں کو کوئی خطرہ ہو تو ہم احتجاج بھی کرتے ہیں ہم پریس کانفرس بھی کرتے ہیں ہم آپ کے پاس پریس کلپ کے طرف بھی آ جاتے ہیں لیکن ہمارے بنیادی کامی ہے کہ ہم ایک پل کا کردارک ادا کریں صوبہ حکومت یا مرکز حکومت اور منتخب لوکل گورنمنٹس کے درمیان اور آپ دیکھیں کہ نبی فیصد مسائل جو عوام کے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ مقامی حکومت ہو سکتے ہیں جب تک آپ کی مقامی حکومتیں یا آپ اس کو مقامی جمہوریتیں بھی کہہ سکتے ہیں تو جب تک یہ مضبوط نہیں ہوں گی تو اوپر کی سطح پر جمہوریت کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ آپ کو میں نے انگریزی میں پہلے کہا کہ لوکل دیموکریسی مقامی جمہوریتوں کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو جب تک آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط نہیں کریں گے اور ان کو ایفیکٹیوں نہیں بنائیں گے پھر جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ اور استعداد ایکار جو ہے اس کو نہیں بڑھائیں گے تو وہ اپنا کردار پوری طرح نہیں کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ادارے ہیں بیلڈنگ ادارے بھی ہیں اور صوبائی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں پھر ہماری جو اسیسیشن ہے لوکل کونسل اسیسیشن خیبت مکمہ اس وقت صوبے کے پینتالیس ہزار سے زائد پینتالیس ہزار کے قریب الیکٹڈ لوکل کونسلر کی نمہندہ تنظیم ہے کوئی ساڑھے چار ہزار ہماری جو نیبر اور کونسلز ہیں اس طرح ستر سے زائد ہماری جو ہے تحصیل کونسل ہیں چوبیس پچیز پچیز ہیں وہ ہماری ڈسٹرگ گورنمنٹس ہیں ان سب کی یہ ایک نمہندہ تنظیم ہے اور میں صوبائی حکومت کا مشکور ہوں کہ پہلی دفعہ جو ہے انہوں نے لوکل کونسل اسیسیشن کو باقیدہ طور سے یہاں پر خیبر پخت انخواہ میں تصدیم کیا ہوا ہے پھر خیبر پخت انخواہ میں ٹھیک ہے یہاں پر مسائل ہیں مجھے اس کا اندازہ بھی ہے تو ان کونسلنوں کے مسائل بھی ہیں زلہ کونسلنوں کے بھی ہیں ویلج نابر اور ناظرین کے بھی مسائل ہیں لیکن مجموعی طور سے اگر ہم دیکھیں تو ملک کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں خیبر پخت انخواہ کا مقامی حکومت کا جو نظام ہے وہ کئی گناہ جو ہے دیگر صوبوں سے جو ہے وہ بہتر ہے اور یہاں صوبائی حکومت نے نسبتا زیادہ فنڈز رہے ہیں وہ نشری سطح بڑھ دیئے ہیں البتہ میں تمام زلی حکومتوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہوں تحصیل حکومتوں سے بھی نیبر اور ویلج ناظرین سے بھی کہ جتنا بھی فنڈ ملے وہ اس کو کوشش کریں کہ وہ بروقت اس کا استعمال کریں ایسی خبریں نہیں آنی چاہیے کہ کسی ظلے میں بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہو سکا بھی تک یا وہاں پر ترکیاتی فنڈ جو ہے وہ لیپس ہو گیا وہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکرے تو ایک تو اس لحاظ سے ہماری بھی کوشش ہے کہ اسیسیشن بھی اس طرح کا انتظام کرے گی کہ ہم ان کی ٹریننگز کریں مختلف کونسلز کی میمبرز کی ان کی فائنانس کمیٹیز کی ان کی ایڈوکیشنز کمیٹی یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہیں جو کمیٹی سسٹم پوری دنیا میں پوری دنیا میں کمیٹی سسٹم بہت اہم ہے ہاں وہ پارلیمنٹ کے اندر بدکسمتی سے ہمارے ملک میں نہ پارلیمنٹ کی نہ سینٹ کی نہ قومی سمجھی نہ صوبائی سمجھی کی جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ اتنے افیکٹیو کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے انہی داروں کی جو ہے وہ کارکردے کی متاثر ہوتی ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنی زلہ کونسلز میں کمیٹیز ہیں تحصیل کونسلز میں سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور ویلیج میں تو ان سب کو ہم جو ہے ان کی بھی استعداد ایک کار بڑھائیں تاکہ یہ محنت کریں اور یہ جو ہے ریزرٹس دیں لوگوں کو کیونکہ بنیادی طور سے جب فائدہ لوگوں کو تب ہی ہوگا جب وہ سمجھیں گے کہ ہمارے مسائل ایزی لی جو ہیں وہ حال ہو رہے ہیں اب بھی آپ دیکھیں تو بہت سے مسائل اس لیے آپ دیکھیں دیکھیں ہمارے جو دھاتی علاقے ہیں یا شہر ہیں جہاں پر بھی بہت سے جو چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کے آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں دشمنی پیدا ہو جاتی ہیں یا جہدات کے چھوٹے بوٹے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے حل میں بھی یہ مقام حکومتیں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے کیسز عدالتوں پر اس کا بوجھ کم ہو گیا ہے کیونکہ یہ ناظرین وہ مسائل جو ہیں وہ ادھر لوگوں کا آپس میں بٹھا گئے جربوں کے ذریعے جو آپس میں حل کرتے تھے تو یہ بھی ایک اہم رول ہے سر لوکل کونسل اسوسییشن کے آپ فاؤنڈر ممبر ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے زیادہ کتنے تعداد کتنی ہے اور پھر ان کے کتنے ٹریننگ اور اکشاپ ہوئے ہیں پھر ان کے لیے ٹکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے اس میں ہم کیسے مددگار بن سکتے ہیں یعنی اگر فیس بک اور یہ اویرنس اس کے بارے میں کوئی ٹریننگ کا احتمام ہو جتنے اور آپ کے پاس کتنے کونسلر اس وقت ریجسٹر ہیں دیکھیں جہاں تک ان کی ٹریننگ کا تعلق ہے یا استعداد کار جو ہے بڑھانے کا تعلق ہے اس سلسلے میں جو ہے ایک تو صوبائی حکومت کا یہاں پر لوکل گورنمنٹ سکول ہے وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ ظلہ ناظیمین تحصیل ناظیمین اور کونسلروں کی ایک بہت بڑی تعداد کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ کرتے ہیں لوکل کونسل اسوسییشن کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے جو ہے اس وقت تو بنیادی کام یہ کیا کہ افتدائی طور سے ہم نے ہر ظلے میں ایک دسٹرک ایگزیکٹیو کمیٹی وہاں کے کونسلروں کے مشورے سے وہاں پر بنائی ہے اور اب ان دسٹرک ایگزیکٹیو کمیٹی جس طرح میں نے کہا باستقبل کریں میں تحصیل لحظان کمیٹیاں بھی بنیں گی ان ایک دسٹرک ایگزیکٹیو کمیٹی میں جو لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی سطح ہیں یا ٹیئرز اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان سب کی نمہند یہ ہے اس میں ڈسٹرک کونسل کے نمہندے بھی ہیں تحصیل کونسل کے اور ویلیج اور نیبر اور کونسل کے نمہندے بھی موجود ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ٹکنالوجی کا یہ تو ایک بہت ایک دنیا دیوز کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور بالخصوص میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ پہلی دفعہ مجھے یہ موقع ملا کہ ایک فیس بوک کیا اس طرح کی جو آپ آپ نے جو طریقے کار اختیار کی ہے اس کے ذریعے بھی مجھے امید ہے فیڈبیک میں دیکھوں گا کہ اس کا کیا آتا ہے اس کے ذریعے بھی بہت لوگوں کو اس اسوشییشن کے حوالے سے پھر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیں اپنی بات پہنچانے کا موقع ملا ہے اور اس سلسلے میں ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم جو اسوشیشن ہے اس کی ویب سائٹ اس کی جو ہے فیس بوک اس کو ایکٹیویٹ کریں ٹویٹر پر مختلف قسم کے میسیجز اس سلسلے میں انساءاللہ تعالی آپ کی بھی خدمات جو ہے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ہم کنیٹ کریں گے جتنی بھی ہماری ڈسٹک ایگزیکٹیو کمیٹیز ہیں ان کے جو آپ کا یہ فورم بھی مجھے بہت ایفیکٹو نظر آیا انشاءاللہ تعالی اس کے بھی استعمال کریں گے اور ہم ہمارا یہ منصوب ہے مستقبل قریب میں کہ ہم جو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جو میسیجز کا سسٹم ہے اس کو بھی ہم استعمال میں لائیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے اس سلسلے میں مختلف ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں ان سے بھی ہم جو انشاءاللہ تعالی وہ تعاون لیتے رہیں گے اور اس طرح آپ اس طرح مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بڑے یہ بھی مجھے جو ابھی وہ تھوڑا بہت فیڈبیک اس دوران مل رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ آپ اس کو جاری رکھیں اور اس کو ایک پورے اداری کی شکل دیں یہ نہ ہو کہ کل آپ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ کا پورا نظام بیٹھ جائے اس کو پورا ایک انسٹیچوشن کی اور اس کو ایک پورے اداری کی شکل دیں اور اس سلسلے میں ہم آپ سے قریبی رابطہ بھی رکھیں گے اور ہم سے بھی جو تعاون ہو سکنے سے اللہ تعالی ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے آپ کی آپ کے تعاون سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ریحان اللہ والا صاحب کا انٹرنیشنل پیج ہے اور انہوں نے اس کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم بھی بنائی ہے ہاؤ کین آئی ہیلپ یو کا ایک پیج ہے اور اس پہ مختلف لوگ آکے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے پاس آکے میری خواہش یہ بھی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنا ایک لائیو شروع کریں اور لوگوں سے بات چیت کا ذریعہ یہ بہت اہم رول اور پلی کر سکتا ہے جو آپ کا اپنا یہ لوکل کونسل اسسوسییشن اگر یہ نہ آپ نے کہا کہ اختلاف اور یہ چیزیں تو یہ جہاں پر ایسی باتیں آ جاتی ہے تو کنفلکٹ تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں بہتری تباتی ہے جب بات کی جائے تو ہم کسی کے کسی کی برائی یا اس طرف نہیں جائیں گے اور نہ کسی کے مخارفت کریں گے اور میں چاہتا ہوں میں سننے والے جنتے ہیں اور ویورز ہیں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ کسی خاص مقصد آپ کے آوائرنس کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے آپ لوگوں سے مدد لینے کے لیے اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کی صورت میں ہماری مدد کی یہ پورے معاشرے کی مدد ہے اور انشاءاللہ یہ شو ایفکٹ ہو رہے گا اور جو ڈنگی کا ڈنگی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم کل بھی گفتگو کریں گے کیونکہ آپ کی اس پر گہری نظر اس لیے ہے کہ آپ لوکل کانسل اسوسییشن کے ترو پورے صوبے میں اپنے جو کانسلر ہیں ان کو فعال کر سکتے ہیں اور انہیں فیس بک کے ذریعے اگر آپ کو آپ ان کو فعال کریں اور پھر ایک شو کا احتمام کریں ان کو آوائرنس دی جائے آپ اس کے لیے اگر کچھ وہ معلومات بھی لے لیں اور اگر کسی اور کی ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم ان سے انٹرویو لے لیں ان کو شو میں لائیں تو یہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور یعنی پورے انسانیت کی خدمت ہے یہ تو میں زیادہ لمبی بات اور یہ شو یہ بڑی قیمتی شو تھی کیونکہ ناظرین اسراراللہ ایڈوکیٹر انہیں تری کے سابق ممبر قومی اسمبلی کے امیدوار ایک سا تاؤن ناظم رہ چکے ہیں لوکل کونسل اسوسییشن خیبر پختنخواہ میں انہوں نے بنیاد رکھا اور یہ بہت اہم رول لوکل گورنمنٹ کی سطح پر وہ ادا کر رہا ہے اور تو لوکل کونسل اسوسییشن کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے فعال اور کئی اسی سلسلے میں وہ کئی ممالک کے دورے کر چکے ہیں تو ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور پورے معاشرے کی مدد کی پورے انسانیت کی مدد کی ہم امید کریں گے کہ ہمیں وہ مزید وقت دیں گے اور انشاءاللہ جب ہم انہیں بلائیں گے اور ہماری مدد بھی کریں گے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ٹکنالوجی اور ہمارے خیالات ہمارے باتیں اور ہمارا وقت جب بھی وہ چاہیں تو ہمارے پلیٹ فارم ان کے لیے موجود ہیں اور رحان اللہ والا صاحب اس شوق اور خود سن رہے ہیں تو یہ وقت کی ضرورت ہے تو میں چاہوں گا کہ آج جو صورتحال ہے یہ بعض وقت وہ خوف و حراس وہ بھی پلائی جاتی ہے تو اگر آپ اور ہمارا یہ ہاو کین آئی ہیلپ یو کے تعاون سے ایک سلسلہ یہ چند دن تک جاری رہا تو وہ خوف و حراس کا فضاء بھی ختم ہوگا اور لوگوں کو ایک تجربہ بھی ملے گا لوگوں کو کانفیڈنس بھی ملے گی تو میں آخر میں پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام ویورز کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں جائن کیا اور انشاء اللہ مزید کچھ ساتھی چاہ رہے تھے کہ وہ گفتگو کریں لیکن یہ پھر شو ٹائمنگ کا وہ سلسلہ جو ہے وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سننے پہ باری ہو جاتا ہے یہ قیمتی گفتگو تھی اور انشاء اللہ ہم اگلے لائشوں میں ساتھیوں کو جائن کریں گے لیں گے اور ان سے وقت لیں گے ان کا وقت لیں گے ہمیں ان کی وقت کی ضرورت ہے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مدد کی صورت میں ہمیں آپ کا وقت درکار ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنا وقت دے کر پوری انسانیت کے لیے مددگار ثابت ہوں گے اسی کے ساتھ ناظرین ہم اگلے لائشوں تک اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ شکریہ